تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ ہے کہ جو احمق ہوتا ہے اس کی کوئی بھی ہماکت آخری نہیں ہوتی ہے کہ احمق کی دوستی سے تنہائی بہتر ہے کیونکہ جو احمق ہوتا ہے اس کی کوئی بھی ہماکت آخری نہیں ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں سید صابر علی چشتی دربار خاجہ سرکار سے دوستوں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور غریب نواز کے صدقہ تفیل آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ حضور غریب نواز کے صدقہ تفیل آپ سب لوگوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں اپنی پناہ میں رکھیں تمام بری بیماریوں سے زمینی آسمانی بلاؤں سے آپ کی حفاظت فرمائیں دوستوں آج میں پھر آپ کے سامنے ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور غریب نواز کے قرم سے سہتیاب ہوں طبیعت وغیرہ ٹھیک ہو گئی ہے شیفہ آسیل ہو گئی اللہ تعالیٰ کے قرم سے آپ سب لوگوں کی دعاوں سے تو دوستوں آج انشاءاللہ ہم آپ کو زیارت کرانے کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت سید مراد علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی جو کی سومالپور میں ہے تو ابھی ہم آپ کو وہاں پہ لے کر چلیں گے آپ سید ہیں اور ابھی ہم جس جگہ پہ موجود ہیں یہ تارہ کڑ جانے کا راستہ ہے یہ راستہ جو دکھ رہا ہے آپ کو تارہ کڑ جاتا ہے اور لیف سائیڈ پہ جو راستہ ہے یہ سومالپور کی طرف جاتا ہے اور یہی راستہ جو ہے ہم آپ کو آذری کرا چکے ہیں حضرت سید تکینہ کی سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی یہ راستہ وہاں آجاتا ہے اس طرف تو یہی راستہ جو ہے سومالپور میں گشنپورہ میں ایک بارگاہ ہے وہاں پہ حضرت سید دادہ مراد علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ ہے ابھی ہم آپ کو وہیں پہ لے کے چلیں گے تو ہم لوگ ابھی بائیک سے آئے ہیں انشاءاللہ چلتے ہیں آپ کو وہاں پہ لے کے اور وہاں پہ حضری کرواتے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ راستہ جا رہا ہے حضرت سید تکینہ کی سرکار رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ پہ جو سامنے پہاڑ کے اوپر ہے اور وہاں کی آپ کو حاضری کر رہا چکا ہوں اور ایک کی بارگاہ جو ہے یہاں سے سامنے ہی ہے سید رسول شاہ باوہ کی یہاں کی بھی آپ کو حاضری کر رہا چکے ہیں یہ عید کا ہے یہ راستہ سومالپور کی طرف جاتا ہے تو انشاءاللہ ابھی آپ کو لے کر چل رہا ہے ہم لوگ حضرت سید مراد علی شاہ باوہ کی درگاہ پر وہاں پہ آپ کو حاضری کرائیں گے اور عجبی شریف میں کافی بزرگان دین اور شہیدان دین کی بارگاہیں ہیں مزارات ہیں لگ بگ کافی بارگاہوں کی ہم آپ کو حاضری کر رہا چکے ہیں اور ہمارا مشن یہی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیو کے ذریعے تمام بارگاہوں کی حاضری کرتے رہیں تو انشاءاللہ ابھی ہم پہنچیں گے وہاں پہ حضرت سید مراد علی شاہ باوہ کی درگاہ پہ تو وہاں پہ آپ کو حاضری کرائیں گے دوستو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں حضرت سید مراد علی شاہ باوہ کی درگاہ کے قریب ہی تو ابھی اندر چلیں گے اور چل کے حاضری کرائیں گے آپ کو یہ حضرت مراد علی شاہ جو ہیں مداریہ سلسلے سے ہیں اور چلتے چلتے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتا ہوں میرے ذہن میں بیوقوف کی صحبت سے تنہائی بہتر ہے عیسیٰ علیہ السلام ایک بار تیز تیز قدم بڑھا کے ایک پہاڑ کی طرف جا رہے تھے تیز تیز قدم بڑھا کے تو رستے میں ان کو ایک شخص ملا اور اس شخص نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے پیارے نبی اتنے تیز تیز قدم بڑھا کے اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ تو میرے جانے میں اور چلنے میں خلل مڈل تو پھر اس شخص نے کہا کہ آپ اتنی تیز تیز قدموں سے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں آپ کے پیچھے کوئی دشمن بھی نہیں ہے اور وجہ خوف کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ایک آدمی سے بے وقوف آدمی ہے احمق آدمی ہے اس سے بھاگ رہا ہوں اور تو میرے بھاگنے میں خلل مڈل تو اس شخص نے کہا کہ کیا آپ وہ مسیح نہیں ہیں جن کی دعا سے اندور ویروں کو شفاہ حاصل ہوتی ہے وہ شفاہیاب ہو جاتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک میں وہی ہوں پھر اس شخص نے کہا کہ کیا آپ وہ مسیح نہیں ہیں کہ جو آپ مردوں پہ اس میں الہی پڑ کے پھوکتے ہیں اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں بے شک میں وہی ہوں پھر اس شخص نے سوال کیا کہ کیا آپ اللہ کے وہ نبی نہیں ہیں جو مٹی کے پرندے بنا کر ان پر دم کرتے ہیں اور وہ اڑنے لگتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں بے شک میں وحی ہوں تو پھر اس شخص نے کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی قوت عطا کر رکھیے تو پھر آپ کی وجہ خوف کیا ہے آپ کیوں اس شخص سے بھاگ رہے ہیں آپ اس شخص پر بھی اسم الہی پڑھ کر دم کریں تو اس شخص سے آپ کو چھٹکارہ مل سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں وحی ہوں جو اللہ کا نام اندھوں اور بہروں پہ دم کرتا ہوں تو وہ شفایاب ہو جاتے ہیں مردوں پہ پڑھ کے پھوکتا ہوں تو وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور مٹی کے پرندے بنا کر ان پر دم کرتا ہوں تو وہ زندہ ہو کر اڑنے لگتے ہیں لیکن یہ جو شخص سے احمق میں اس پہ لاکھوں مرتبہ اسم الہی پڑھ کر دم کر چکا ہوں لیکن اس پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اس لیے میں اس سے بھاگ رہا ہوں تو اس شخص نے کہا کہ اس کی وجہ کیا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ ہے کہ جو احمق ہوتا ہے اس کی کوئی بھی ہماقت آخری نہیں ہوتی ہے اور یہ انسان کا احمق ہونا ایک خدای کہر ہے یہ خدای کہر کی وجہ سے اس پہ اس میں الہی بھی اثر نہیں کرتا ہے اور جو احمق انسان ہوتا ہے بے وقف انسان ہوتا ہے اس کی کوئی بھی ہماقت آخری نہیں ہوتی ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہ اس واقعے سے ہم کو اور کئی بزرگان دین نے بھی یہ فرمایا ہے کہ احمق کی دوستی سے تنہائی بہتر ہے کیونکہ جو احمق ہوتا ہے اس کی کوئی بھی ہماقت آخری نہیں ہوتی ہے تو یہ واقعہ تھا جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کئی بزرگان دین نے بھی فرمایا کہ جو بے وقف انسان ہوتے ہیں اور احمق انسان ہوتے ہیں ان کی صحبت سے انسان کو بچنا چاہیے اس سے ہم کو یہی نصیت ملتی ہے کہ ہمیں بے وقف اور احمق انسانوں کی صحبت سے دور ہی رہنا چاہیے کیونکہ یہ ان کے اوپر خدایی کہہر ہوتا ہے ان کی ہماقت کوئی سے بھی ہماقت ہوتی ہے وہ آخری نہیں ہوتی ہے وہ بے وقف کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں تو دوستو ابھی ہم آگئے ہیں حضرت سید مراد علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تو اندر چلتے ہیں اندر چل کے آپ کو حاضری کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بارگاہ ہے حضرت سید مراد علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی جو کی مداریہ سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں آپ مداریہ سلسلے سے ہیں اور یہاں کے جو ارس ہوتے ہیں وہ رجب کی انیس اور بیس تاریخ کو ہوتے ہیں جیسا کہ ہم نے معلوم کیا ہے تو آپ لوگ حاضری کیجئے ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے یہ بارگاہ ہے یہ مزار مبارک ہے حضرت سید مراد علی شاہ بابا کا اور آپ ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے اپنا سلام اپنی حاضری پیش کر سکتے ہیں تو چلیئے ہم لوگ بھی دعا کرتے ہیں فاتحہ خانی کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ یہایی والقعفرون ألا عبدون أتا عبدون ولا انتم عبدون معبد ولا انا عبدون ما عبدتم ولا انتم عبدون معبد لکم دینكم والیدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلُ ہو الله احض اللہ اسمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُلَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَوُ كُفُوَنَ أَحَدْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ اعَوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ الْأَحِلَّ مِنْ شَرِلْا سِواصِ الْخَنَّاسِ الْلَذِ صُرَاؤَ الْلَّذِينَ نَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَقْدُوبِ عَلَيْهِمُ وَلَدْ دَعَى بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ وخاتم النبین وقان اللہ بکل شئید علیمہ ان اللہ ملائکتوی سلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنون سلو علی وسلمون تسلیم اللہ وسلی علی سیدنا ومحمد وعالی سیدنا ومحمد وبارک وسلم صلاتوں وسلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربک رب الزت امہ اسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین الفاتحہ بحضور پاک سرور کائنات خاص خلاصہ موجزاد ظلو المخلوقات سید المرسلین خاتم النبین رسول رب العالمین حبیب الہ طبیب اللہ تگناہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ وصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قدبت العولیاء برحان الاسفیاء سراج ملت ودیمہ المتقی مقربے بارغا رحمان حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ عثمان حاروخ سلزی حضرت سلطان سالکین برحان العاشقین تاج المقربین المحققین بندگی حضرت حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ مہین الدین حسن چشتی سنجری سمع الاجمیر قصال عزیز جمعیعال وولاد مہ والدین شریفان مردان خاندان چشتیا قادریہ نقش بندیا وصفروردیا وطفیل عبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اس کا ثواب جو فاتح خانی کی ہے درود السلام کا ثواب بالخصوص سید مراد علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارغاہ میں عرض اس کو قبول اور مقبول عطا فرما رب جل مکم الصلاة ومن ذریت ربنا وتقبل دعا ربنا کفل لی ولی والدی ولی المومنین یوم یقوم الاساب ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرات حسنتا وقعنا عذاب النار وقعنا عذاب الكبر وقعنا عذاب الحشر وقعنا عذاب الدین ربنا لا تجعلنا فدنتا للكوم الزالمین ونجنا برحمتگا من القوم الكافرین ربنا لا تواخذنا ان نسینا وختانا ربنا ولا تحمل علینا عسرا کما احملتا وللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا مالا طاقت لنا بی وافوانا وقفل لنا ورحمنا انتا مولانا فانسننا للكوم الكافرین رب برحم ما کما رب بیانی صغیرہ رب زدن علمہ لا الہ الا انتا سبحانہ غنی کنتم من الظالمین وفویدو عمری اللہ ان اللہ بسرم بالعباد رب یسر ولا توسر وتممم بالخیر اے اللہ تیرے پیارے حبیب کے صدقے میں پنجتن پاک کے صدقے میں ہماری حاضری کو قبول اور مقبول عطا فرما اور ہمارے اس ویڈیو کے ذریعے جو لوگ اس بارگاہ کے حاضری کر رہے ہیں اور اپنے سلام پیش کر رہے ہیں ان کے بھی حاضری ہیں ان کے سلام کو قبول اور مقبول عطا فرما کرم و رحمت عطا فرما اپنی رحمت کے سائے میں رکھ بذر قاند دین کے صدقہ ہے تفیل میں ہماری پریشانیوں مصیبتوں کو دور کر تو دوستوں جیسا کہ میں نے بتایا ہے یہاں پہ دو مزارات ہیں یہ والا جو مزار ہے سید مراد علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے جو کہ مداریہ سلسلے سے ہیں اور یہ ان کے مریدین میں سے تھے جو ہمیشہ ان کے ساتھ ان کے خدمت وغیرہ کرتے تھے جب یہ حیات تھے اسی ٹائم سے تو ان کا مزار مبارک بھی ان کے پاس میں ہی ان کی دلی خواہش تھی کہ ان کے قریب میں ہی ان کا مزار بنایا جائے اور اندر مسجد وغیرہ بھی تعمیر کر دی گئی ہے آستانہ بھی نیا بنایا گیا ہے اور بہار سے بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں تو یہ درگا دوستو سوملپور گاؤں میں کشن پورا ایک جگہ ہے بچھلی آواز وہاں پہ بنی ہوئی ہے اور کافی خوبصورت جگہ پہ یہ درگا بنی ہوئی ہے ابھی اس کی نئی تعمیرات کروا دی گئی ہے پہاڑوں کے بیچ میں ہی بنی ہوئی ہے اور یہاں کے عرص ہوتے ہیں جب وہ گاؤں کے ہی لوگ جو آس پاس کے گاؤں کے لوگ ہیں وہی لوگ آتے ہیں یہاں پہ وہی دھومدام سے یہاں پہ عرص وغیرہ منائے جاتے ہیں اور وہ لوگ سب مل کر ہی یہاں پہ لنگر وغیرہ بھی کرتے ہیں اور آس پاس کے گاؤں کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب یہاں پہ آکے حاضری دیتے ہیں اور ادھر بگیچہ وغیرہ بھی بنا ہے کافی پیڑ وغیرہ لگے ہیں یہاں پہ کبرستان ہے اس طرح بھی سامنے بھی کبرستان ہے اس طرح بھی کبرستان ہے یہ کافی پرانا سامنے کی طرف بڑھ کا پیڑ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑھ کا پیڑ ہے یہاں پہ ایک کوئہ بھی ہے مغرم وغیرہ میں یہاں پہ تازی داری لوگ کرتے ہیں تو تازی وغیرہ اسی کوئے میں سہراب کرتے ہیں یہ قریب میں ہی کوئہ ہے ابھی آپ کو دکھا دیتے ہیں اور کافی بڑی جگہ میں ابھی درگہ بنی ہوئی ہے اس طرف یہ کوئہ ہے یہاں کے درگہ وغیرہ کے پھول وغیرہ سب اسی میں لوگ ڈال دیتے ہیں اور مہرم شریف میں جو تازیہ بناتے ہیں اس کو اسی میں سہراب کرتے ہیں ابھی ماشاءاللہ کافی پانی ہے کوئے میں یہ بڑکا پیڑ ہے کافی پرانا بڑکا پیڑ ہے یہاں پہ اس طرف وضو خانہ وغیرہ بنا ہوا ہے یہاں پہ اندر مسجد کی تعمیر وغیرہ کرا دی گئی ہے اور یہ پنچائت کی طرف سے ابھی یہاں پہ ایک سامودائک بھاون وغیرہ بنایا جایا ہے جو لوگ روکنا چاہیں یہاں پہ جو آگتے ہیں حاضری دینے زیارت کرنے وہ لوگ یہاں پہ روک بھی سکتے ہیں سامنے کی طرف بنا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی لگ بگ ڈیڑھ سو دو سو سال پرانا بڑکا پیڑ ہے اور اس کی کافی تنے کافی بڑا تنہ ہو گیا ہے اور یہ اسی ٹائم کا ہے اس طرف کبرستان ہے یہ رستہ سومالپور گاؤں کی طرف جا رہا ہے اور یہ رستہ جو حضرت سید تکینا کی سرکار کی جو آپ کو آزری کرا چکے ہیں بارگاہ کی یہ راستہ جو آپ گاڑی وغیرہ سے جا سکتے ہیں اوپر پہاڑ دک تکینا کی سرکار جو گاڑیاں وغیرہ سے جاتے ہیں جیف وغیرہ چلتی ہے بائیک وغیرہ بھی لے کے لوگ جاتے ہیں تو یہ راستہ اسی طرف جا رہا ہے یہ یہاں سے آگے رائٹ سائٹ مڑنے کے بعد یہ راستہ تکینا کی سرکار جاتا ہے سڑک بنی ہے پکی سڑک نہیں ہے بارش کی وجہ سے جو ہے سڑک تھوڑی خراب ہو جاتی ہے کچھا راستہ ہے اور لوگ باگ جو گاڑی سے جانا چاہتے ہیں پیدل نہیں جا پاتے ہیں حضرت سید تکینا کی سرکار تو وہ جیف وغیرہ سے بائیک وغیرہ سے اس راستے سے ہی حضرت سید تکینا کی سرکار کی بارگاہ میں جا کر حاضری دیتے ہیں اور یہ اس طرف جیسا کہ میں نے بتایا کبرستان ہے کافی بڑا کبرستان ہے گاؤں کے لوگوں کا ہی کبرستان ہے یہ دونوں طرف کبرستان ہے رائٹ سائٹ میں بھی لیف سائٹ میں بھی درگا کے پیچھے بھی کافی بڑا کبرستان ہے جو درگا کے قریب ہی بنا ہوا ہے تو دوستو ابھی میں آپ کو حاضری کرا چکا ہوں حضرت سید مراد علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ کی تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے تو انشاءاللہ ملتے ہیں پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ایک نئی بارگاہ کی آپ کو حاضری کراتے ہوئے تب تک کے لئے السلام علیکم اللہ حافظ